بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و رحمت اللہ برکاتہو میرا رحمت اکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ پیسہ کس طرح سے بنا سکتے ہیں پیسہ کیسے کما سکتے ہیں آپ اس پر بات کرتے ہیں آج ہر بندہ مہنگائی سے مارا ہوا ہے مہنگائی سے پسا ہوا ہے ہے نہیں اور یہ لوگ تو رحم کرنے والے حکمران نہیں ہیں اللہ کو ایسا حکمران لائے جو رحم دل ہو جو لوگوں کا احساس کرے خاص طور پر قریب تب گئے گا لیکن یہ زبانی زمان جمع خرش کرنے والے ہیں لیکن اچھا بھلا ملک چلتا ہوا انہوں نے روک دیا لیکن ہم اپنے موضوع سے پر رہتے ہیں کہ پیسہ کس طرح سے کمائیں آئیے اس پر بات کرتے ہیں دیکھئے پیسہ ہر بندے کی ضرورت ہے آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اگر آپ جھجک کے ساتھ ہیزیٹیشن کے ساتھ ہاف ہارٹڈلی تھوڑے وقت کے لیے کام کر رہے ہیں نا تو آپ پیسہ نہیں کمارے ہوں گے کچھ بھی کام ہے نا وہ آپ کو کھل کے کرنا ہوگا وہ آپ کو انوال ہو کے کرنا ہوگا وہ آپ کو چودہ سولہ گھنٹے کرنا ہوگا اس کام کو اوڑنا بچھونا بنانا ہوگا اس کام کے اندر جانا ہوگا آپ سے اچھا وہ کام کوئی کرنے والا ہونا نہیں چاہیے تب جا کے آپ پیسہ کمائیں گے آپ کہیں گے یہ تو بہت مشکل ٹاسک ہے لیکن مشکل اس کے لیے ہے کہ جو مسنوعی کرے گا نا دیکھیں جو بھی کام آپ مسنوعی طور پر کر رہے ہیں نا وہ مشکل ہوتا ہے یا جو آپ نوکری کے طور پر کر رہے ہیں وہ مشکل ہوتا ہے اب آپ وہ کرنا تو نہیں چاہتے لیکن آپ کے گلے پڑا ہوئے دھول وہ بچا رہے ہیں وہ نہیں چلتا آج دنیا 21 سدی میں کہاں سے کام پہنچ گئی ہے دنیا بدل گئی ہے دنیا کی اپروچز اور سوچ بدل گئی ہے چیزیں بیچنے کے انداز بدل گئے ہیں چیزیں بنانے کے انداز بدل گئے ہیں لوگوں کی ڈیمانڈ اور ریکوائرمنٹ بدل گئی ہے کسٹمر چینج ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا اور بہت کچھ بدل گیا ہے دنیا کیونکہ 2000 میں ہو چکی تھی دنیا گلوبل ویلیج کیونکہ صحیح معنیوں میں جبکہ انٹرنیٹ بڑا روچ ہو گیا تھا آج تو 2022 میں ہم ہیں آج تو دنیا جو ہے نا وہ یعنی ایک ہو گئی ہے بانڈریز تو ختم تھی وہ ہیں اور وہ جو فوجے لڑنے والی تھی وہ اب لڑنا نہیں چاہتی فوجے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ لڑنے سے ان کو بہت مار پڑے گی جتنا لڑیں گے اتنے ہی مار پڑے گی تو اب جنگ کے انداز بدل گئے اب 5th generation وار ہو گئی اب وہ کچھ ہو گیا جو کبھی کسی کا تصور نہیں تھا آج قومیں بغیر گولی چلائے فتح کر لی جاتی ہیں آپ نے دیکھی لیا کہ ہمارا ملک فتح ہی ہو گیا یعنی امریکہ نے ایک سائفر بیجا اس کو پسند نہیں آیا ایک وزیراعظم جو رشیہ چلا گیا اس نے کہا آپ غلام آپ خاندانی غلام آپ کی جرد کیسے ہے کہ آپ جا کے وہاں چلے گئے ہیں خبردار آپ گئے ہیں اس کو ہٹاؤ یہ جو گیا ہے اس نے لوگوں کو بتایا کہ میں اپنی افواج کے مشاورت سے گیا تھا یعنی ہمارے ہاں بڑی اس پہ کنسنسس ہوا تھا کہ جانا چاہیے کی نہیں جانا چاہیے آنے والے جو آئل کے پرابلم ہیں یا اور پرابلم ہیں وہ ہمیں سالف کرنے ہیں ہمیں اپنی ازاد انڈیپینڈنٹ پالیسی بنانی ہے تو اس نے کہا کہ آپ کی کیا جرد ہے کہ آپ جو ہیں چلے گئے ہیں رشیہ تو آپ اس کو بدل دیں ورنہ آپ ہمارے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے ایک دفعہ مشرف کو یہی میسج آیا تھا ٹیلی فون پہ تو وہ چاروں شانے چت ہو گیا اور ہم نے اسی ہزار لوگوں کی قربانی دی ہم نے دو سو ارب ڈالر کا نقصان کیا اور جو سارا ملک جس عذاب اور استراب سے گزرا وہ اس کی الگ کوئی صورتحال نہیں ہے یعنی ہر گھر سے نکلنے والا کا اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ واپس آ جائے گا اتنی ہم نے قربانیاں دی کس کے کہنے پہ امریکہ کی بڑکے اوپر جس کو ایک ملک کی فوج نہ نہیں مارا فوج تو نے لڑی نہیں اس ملک کی اور اس ملک کے عذابی پسند لوگوں نے اس کو ایسا چتر مارے کہ وہ دم دبا کے یہاں سے پاکا سمجھئے نا تو وہ تھے غیرت مند لوگ وہ تھے احسن میں وہ لوگ کے جنہوں نے اللہ کے راہ میں زندگیان اپنی جانے قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا تو دیکھیں زندگی میں جو بھی ہے نا وہ اس کا یہ دنیا اس کی ہے جو بہادر ہے یہ دنیا اس کی ہے جو اللہ کو ماننے والا اللہ سے ڈرنے والا یہ دنیا اس کی ہے جو خوددار ہے تو یہ سارے الیمنٹ آپ کے اندر ہوں گے تو آپ زیادہ پیسہ کمائیں گے پیسے آپ کو مختلف وزرائے سے آنا شروع ہو جائے گا پیسہ کوئی پوزیشن چیز آپ کے قدموں میں ہوگی یہ بہادروں کے قدموں میں ہوتی ہے پیسہ بزنس کاروبار پراپٹی یہ بہادر لوگوں کے پاس ہوتی ہے یہ ڈرپوک لوگوں کے پاس نہیں ہوتی کہ جو نوکری نہ چھوڑ سکیں یا نوکری کے پیچھے چھپ رہے ہوں کہ یار میرا اخراجات نہیں چلتے میرا کچن نہیں چلتا میرے جو ششکے ہیں وہ نہیں چلتے کاروبار نوکری چھوڑ کے کاروبار آنے کے لیے آپ کو سبر کرنا پڑتا ہے مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پھر جا کے پیسہ پہلے چٹی پھر ہٹی دین کھٹی یہ ہمارے پنجاب کی مثال ہے پہلے چٹی پھر ہٹی دین کھٹی تو جو نوکری والا ہے وہ نہ ہی چٹی کھا سکتا ہے نہ ہی وہ ہٹی بنا سکتا ہے کیونکہ اس میں بھی خرچہ لگتا ہے مینت لگتی ہے تو وہ ایزی ایزی جو ہے نا وہ منی کے چکر میں ہوتا ہے کہ میں اس کو پیسے مل جائے گا تو اس کا نظام چل جائے گا سولہ گھنٹے وہ دو نہیں سکتا آٹھ گھنٹے بھی نہیں دیتا وہ ساتھ گھنٹے کے پاس گھر ہوتا ہے اور اپنا آرام کرتا ہے زندگی سیٹری سنڈے وہ خوب انجوائے کرتا ہے اس کی تھکاوٹ نہیں دھولتی آپ نے دیکھ لی ہے آپ نے دیکھ لی جائے گا جتنے ملازم پیشہ لوگ ہیں وہ اتوار کو سوئی رہتے ہیں یا ہفتے کو سوئی رہتے ہیں بندوں نے پوچھے یہ کام بہت تھا پچھلے ویگ دفتر میں کام ہی بہت تھا اور پرائیویٹ شوپے کے لوگ جو ہے وہ روز سولہ سولہ گھنٹے کام کرتے ہیں میں بہت تھکتا ہوں لیکن رات کو بارہ بجے میں جب بیٹ پر سوتا ہوں تو مجھے نہیں پتا کم نیند آتی ہے کچھ دن بار میں اتنا تھک چکا ہوتا ہوں لیکن صبح جو ہی آنکھ کھلتی ہے میں اٹھ جاتا ہوں اٹھ گڑا ہو جاتا ہوں نیند باقی ہوتی ہے آرام کی دل باقی کر رہا ہوتا ہے باڈی نہیں کہہ رہی ہوتی کہ آپ اٹھو آپ ریسٹ کرو آپ نے کس کو جواب دینا ہے لیکن تو کہ اپنے گولز ہیں زندگی میں مقصد ہیں زندگی میں اپنا ایک ویجن اور شوق ہے اس کو پرسو کرنا ہے تو اس لئے کام کرنا ہے تو لہٰذا اگر آپ پیسہ نہیں کمارے آج کے دور کے اندر جہاں پیسہ کمانا اندھائی آسان ہے لوگ اپنے دماغ سے پیسہ کمارے ہیں اگر آپ نہیں کمارے دماغ سے پیسہ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ آپ کو نئے خیالات نہیں دے رہا نئے آئیڈیاز اور ویجن نہیں دے رہا آپ کا دماغ تو اس لئے آپ نہیں کمارے اور آپ کم کمارے ہیں اور پھر آپ یہ جو تکاوت ہے دیکھیں کبھی کوئی کھیل سے تھکا ہے اب میرا بیٹا جو چھوٹا والا ہے وہ جاتا ہے نا تو چلتے ہوئے مجھے نازہ ہوتا ہے کہ خوب تھکیا آیا ہویا آج جو کرکٹ میں گیا کھیلنے کے لئے لیکن وہ ایک میچ کھیلتے ہیں پھر ایک اور میچ کھیلتے ہیں پھر ان کو دوست کہتا ہے نہیں آرے ایک اور کھیلتے ہیں آج چوتھے میچ میں پتہ لگے گا وہ چار چیر میچ کھیل جاتے ہیں تھکے تو ہوتے ہیں لیکن کیونکہ شوق ہوتا ہے نا اندر سے وہ جو کھیل ہے اس کا عشق ہوتا ہے جنون ہوتا ہے تو وہ تھکاوت ان کو سمجھ ہی نہیں آتی بلکل اسی طرح سے اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اگر آپ کا اس کے اندر جنون نہیں ہے شوق نہیں ہے اس میں مزہ نہیں آتا آپ کو آپ اس میں انجوائے نہیں کرتے تو آپ پیسہ نہیں کما سکتے کیونکہ پیسہ کمانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ سارا کچھ آپ کو کام کے اندر نظر آئے کام ہر لمحہ آپ کام کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی اور اچھا کیسے کروں اور انویویٹف کیسے بناوں کام کو اور بہتر کیسے کروں اور کیسے نتائج زیادہ آئیں گے اور کیا کیا ٹیم چاہیے ہے کس لوگ کس بندے کو ہائر کروں کون سا بندہ کس پوزیشن پہ ہونا چاہیے تاکہ وہ جو ہمارا ریونیو ہم ضائع کر رہے ہیں وہ اس کو ہینڈل کر سکے تو وہ تو پھر لوگوں کو جاب دیتا ہے لوگوں کو امپلائے کرتا ہے اچھے لوگوں کی تلاش میں رہتا ہے ان کے لیے سوچتا ہے کہ ان کو کیا مراد دوں کہ یہ اور اچھے طریقے سے موٹیویٹ ہو کے کام کر سکے تو یہ سارا کچھ اگر آپ نہیں کر پاتے یا نہیں کر رہے یا اپنے کامیں تو آپ پیسے نہیں کمارے ہیں ٹھیک ہے نا جب آپ لوگوں کو امپلائے کرتے ہیں آپ ان کو جاب دیتے ہیں تو آپ اپنے جیب سے تھوڑے اس کو دیتے ہیں وہ آپ کے بزنس کے اندر کماتا بھی ہے وہ اپنے لیے بھی کماتا ہے وہ آپ کو بھی کما کے دیتا ہے اصل تو فلسفہ یہ ہے نا لوگوں کا لیکن اگر آپ ایسے ہی برتی کر لیتے ہیں ہر ایک کو کیا تو بھی آجا فلانے کا قزن تو بھی آجا فلانے کا دوستو بھی آجا اور سارا جو ہے نا رشتہ داریاں اور ساریاں یاریاں دوستیاں کٹھیاں کر کے آپ پھر ان سے کیسے نتائج لے پائیں گے تو آپ آپ کو کاروبار کے اندر ان ساری بنیاد چیزوں کو سمجھنا ہے کہ ٹیم وہ ہوں جو کہ میرٹ پہ ہو آپ سے اچھے لوگ ہوں آپ سے بونے نہیں ہونے چاہیے آپ سے کم از کم جو آپ کو مشورہ دے سکے اچھا جتنے آپ کے نیچے لوگ قابل ہوں گے جتنے آہل ہوں گے جتنے کمپیٹنڈ ہوں گے اتنا آپ ترقی کریں گے پراپٹیوی اینٹیوی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اور ہاں یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں پراپٹیویجن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے بارہ ایڈیشن آپ کو صرف ایک ہزار روپے کے اوپر مل سکتے ہیں آپ اگر ہمیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاس یہ سوفٹ کاپی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑھ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں ہمیں آپ وٹسپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں اور آپ صرف ایک ہزار روپے میں ہمارے بارہ ایڈیشن پورے سال کے دوہزار بائیس کے آپ کو مل جائیں گے اور آپ کے لیے وہ بہت ہی زبردہ انفرمیشن ہوگی آپ کسی کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ بھی تاکہ آپ وہ کانٹینٹ پڑھیں وہ مواد پڑھیں گے جس طرح آپ اچھا کانٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے کیسے پیسے کو منٹیپلائی کرنا ہے کیسے پیسے کی ٹیک کیئر کرنی ہے کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ ڈیلیکشن پہ لگانا ہے کیسے ایسرس بنانے ہیں احساسوں سے کس طرح کمانا ہے اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح انفرمیشن کرنا ہے اس طرح کی بہت ہی زبردہ سے انفرمیشن جو ہے وہ ریل سٹیٹ کے حوالے سے ہم پروپٹی ویژن کے میکزین کے اندر پبلش کرتے ہیں اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بیجیں گے صرف ایک ہزار پے میں بارہ آرڈیشن آپ کو ملیں گے موسیقی